اللہم سلی علی محمد و آل محمد اللہم سلی علی محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم تو انفسکم و اہلیکم نارا ارشاد خالی کائنات وارہا ہو رہا ہے کہ اپنے قور اپنے بچوں کو اپنے اہل و ایال کو جہنمتی عقصہ بچاؤں آج معاشرے میں سب سے اہم مسئلہ تربیت اولاد کا ہے کہ بچے کوئی تربیت کیسے ہونی چاہیے اسلام نے سب سے زیادہ تربیت پر جو زور دیا ہے وہ اس طریقے سے زور دیا ہے کہ بچے کے شکم میں حرام غزہ نہیں پہنچنی چاہیے اس لیے کہ اگر حرام غزہ بچے کے شکم میں پہنچے گی تو بچے کی تربیت صحیح معنی میں نہیں ہو سکتی عام طور سے آج شکایت آتی ہے کہ اولاد کہنا نہیں مان رہی ہیں اولاد اطاعت نہیں کر رہی ہیں کوشش نہیں کرتے اس لیے کہ حرام کا ایک بھی زرہ زکر شکم میں پہنچ جاتا ہے تو تربیت کا اثر مرتب نہیں ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ حرام غزہ سے بچنے کے لیے انسان کتنی کوشش کرتا ہے اور کس طریقے سے صحابہ کرام نے اس سلسلے میں کوشش کیا ایک مرتبہ ایک بشیسور کے صحابی مشہور صحابی ابود اجانہ ان کا معامل یہ تھا کہ صبح کی نماز کے وقت جیسی صبح کی نماز ختم ہوتی تھی جماع سے فوراں مسلہ چھوڑ کر اپنے گھر چلے رہتے تھے مسلسل انہوں نے تین چار روز تک یہ عمل کیا دگر صحابہ کرام یہ منظر دیکھ رہے تھے اور سب لوگ یہ بات سوچتے تھے کہ آخر بات کیا ہے کہ ابود اجانہ جیسی جماعت ختم ہوتی ہے فوراں مسلہ چھوڑ کر گھر چلے رہتے ہیں نہ سنتی نمازیں پڑھتے ہیں نہ تاپی بات پڑھتے ہیں یہ آخر وجہ کیا ہے چنانچہ ایک دن صحابہ اکرام حضور کی خدمت میں ہے اور آنے کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ نہ معلوم کیا وجہ ہے کہ ابود اجانہ فوراں ہی جیسے نماز ختم ہوتی ہے فوراں ہی اپنے گھر چلے رہتے ہیں مسلہ چھوڑ دیتے ہیں آخر وجہ کیا ہے حضور نے کہا ڈھیک ہے میں اس سے سوال کروں گا جب ابود اجانہ حضور کی خدمت میں آئے تھے ایک مرتبہ رسول نے سوال کہ اے ابود اجانہ آخر تمہیں کونسا ایسا ضروری کام ہوتا ہے کہ تم روزانہ نماز ختم ہوتی فوراں گھر چلے رہتے ہیں آخر وجہ کیا ہے بس یہ سننا تھا ایک مرتبہ اس جلیل القدر صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں کیا آپ کے سامنے رسکتوں کہا بتاؤ وجہ کیا آئے تم اتنی جلدی گھر کیوں چلے رہتے ہیں کہ حضور مسئلہ یہ ہے کہ میرے گھر کے سہن کے برابر میں ایک پڑوسی کا درخت ہے اس درخت کی کچھ شاخیں میرے گھر کے سہن میں آگئی ہیں ان شاخوں پر کچھ خجوریں آگئی ہیں جو سہن میں گر جاتی ہیں میں نماز پڑھ کر جلدی اس لیے جاتا ہوں کہ بچوں کے اٹھنے سے پہلے وہ خجوریں چن کر اس پڑوسیے گھر پہنچا دیں کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی میرا بچہ ایک خجور اٹھا کر اپنے موں میں رکھ لیں اس لیے کہ بغیر اجازت کے ایک خجور کا اثر بھی بہت زیادہ ہوتا ہے پس یہ سننا تھا ایک مرتبہ حضور مسکر آئے وہ مسکرانے کے بعد کہا کہ عبود جانہ اللہ تم کو جزائے خیر دے کہ تم بچوں کی تربیت کے سلسلے میں اتنے موت آت ہو کہ ایک خجور کا دانہ بھی بغیر اجازت کی استعمال کرنے کے لیے راضی نہیں ہو پس یہ سننا تھا ایک مرتبہ حضور نے صحابہ سے کہا کہ دیکھو عبود جانہ بلا بچا نہیں جاتے بلکہ ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہے تو عزیزانہ مدرم آپ دیکھیں کہ صحابی نے ایک مسئلے کو کتنی اہمیت دی کہ بچے کے شکم میں ایک خجور بھی ایسی نہ جائے کہ اس کے مالک سے اجازت نہ لی گئی ہو لیکن آج ہم اپنے معاصلے میں دیکھیں کہ انسان کسی کا بھی مال بغیر اجازت کی استعمال کر لیتا ہے کچھ بھی کھا لیتا ہے چل رہا ہے راستے میں کوئی درخ ملا پھل توڑ کر کھا لیا اس کا اثر خود انسان کے جسم پر بھی پڑتا ہے اور انسان کے روح پر بھی پڑتا ہے لہٰذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے حسینی بچے بنیں حیدری بچے بنیں حقیقی شیعہ بچے بنیں لہٰذا ضرورت اس بات کیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں اور ان کی غزہ کی طرف توجہ دیں تب ہی ہمارے بچے صحیح معنی میں حسینی اور حیدری بچے بن سکتے ہیں